اسلام علیکم میں ہوں مریم نواز اور سنم جاوید اور شوکت بسرا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران ہیں ان کے کیسے سپریم کورٹ تک پہنچے کہ ان کو انتخابات میں حصہ لینے دیا جائے اور سپریم کورٹ نے انہیں اجازت دے دی ہے سپریم کورٹ کا یہ تین رکنی بیچ تھا جسیس مونی بختر کی سربراہی میں اور گزشتہ روز جب یہ اپیلیں آئیں تھیں یعنی جب سنم جاوید نے اور شوکت بسرا نے اپنی اپیلیں دائر کی تھی تو لگ کچھ یہ رہا تھا کہ اگر یہ چیف جسیس قاضی فائدیسہ کی بینچ میں لگا کیس تو شاید ان امیدواروں کو ریلیف نہ مل سکے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نہ ہی آروں نے ٹربینل نے اور ہائی کورٹ نے ان کے کیسز میں ان کو ریلیف دیا تو پھر سپریم کورٹ کیا کہہ کے ان کے ریلیف دے گی کیونکہ چیف جسیس قاضی فائدیسہ ان دستاویزات پر ریلائے کیا کرتے ہیں جو ان کے سامنے ہوتے ہیں لیکن پھر جب اس کیس کو مقرر کیا گیا جسیس مونی بختر کے بینچ کے سامنے تو پہلا سوال یہ اٹھا کہ جسیس مونی بختر چیف جسیس قاضی فائدیسہ کے منصب کو سنبھالنے کے بعد پہلی بار کسی سیاسی نویت کے کیس کی سماعت کریں گے اور اس سماعت کے اندر اگر تو وہ پی ٹی آئی کے فیور میں یعنی سنم جاوید کے فیور میں فیصلہ دیتے ہیں تو کہا یہ جائے گا کہ شاید جسیس مونی بختر جو ہے وہ ان کا کیونکہ وہ ہمیشہ سے ان کے اوپر یہ الزام رہا ہے پی ٹی ایم کی جانت سے کہ وہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں اور اگر وہ مسترد کر دیں گے تو تاثر یہ جائے گا کہ جسیس مظاہر نقوی اور جسیس اجازو لحسن کے اس طیفے کے بعد جسیس مونی بختر کی شاید کوئی مسالحت یا کوئی ڈیل تیہ ہو گئی ہے اسٹیبشمنٹ کے ساتھ لیکن آج جب کیس سامنے آیا تو کیونکہ صبح سے ہی بہت سے الیکشن میٹرز تھے جسیس منصور علی شاہ جسیس دادر منیلہ جسیس جمال خان مندوخیل کے بینچ میں بھی تھے وہاں سے بھی پی ٹی آئی کو اس تمام کیسز میں ریلیف ملا اور پھر جسیس منی بختر کے بینچ میں یہ دو لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلے تھی اور یہاں سے بھی پی ٹی آئی کو ریلیف ملا لیکن ریلیف دیتے وقت جسیس کے جو جسیس تھے یا جسیس کے جو سوالات تھے ان کی جوابات دینے میں الیکشن کمیشن کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دیا اب سنم چاوید اور شوکت بسڑا کے کیس کو ہی لے لے کہ ان کے کیس میں جو بنیاد بنائی گئی ہے وہ یہ کہ ان کے جوائنٹ اکاؤنس ہیں اور پہلے کے اکاؤنس ہیں اور ان کے پہلے کے جو اکاؤنس ہیں ان کی موجودنی میں کیسے الیکشن کمیشن جوہے وہ پرانے اکاؤنس کی اوپر ان کو بینک اکاؤنس کی بسکلی یہ بات ہو رہی ہے کہ بینک اکاؤنس کی اوپر ان کے کاغذات نامزدگی کو ایکسپٹ کر لیں کہنا کچھ یہ ہے الیکشن حکام کا یعنی ریٹرننگ افتر کا کہ جب کوئی کینڈیڈیٹ اپنے کاغتات نامزدگی جمع کرواتا ہے تو اس کے ساتھ وہ یہ ریکارڈ دیتا ہے کہ اس کا کوئی ایکسکلوسف یا ڈیڈیکیٹڈ بینک اکاؤنٹ ہو تو اب اس میں عدالت آکے آج جسٹس مونی بختر کی عدالت تھی اور آپ کا بات ہے جسٹس مونی بختر کی اکڈیمک بحث تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اور انہوں نے اسی اکڈیمک بحث کے اوپر نکتہ پکڑا اور پھر الیکشن کمیشن کی جان نہیں چھوڑی کہ دیڈیکیٹڈ جب آپ لکھ رہے ہیں کہ ایک دیڈیکیٹڈ بینک اکاؤنٹ ہے جو کہ پہلے سے ہے اور آپ اس کو صرف اس لیے مختص کر رہے ہیں کہ اس میں سارے انتخابی اخراجات جو ہوں گے آپ کے یعنی امیدوار کے وہ اس اکاؤنٹ سے ہوں گے تو پھر آپ یہ شرط کیسے آئیت کر سکتے ہیں کہ ایک نیا اکاؤنٹ کھولا جائے اور پھر یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو گئی ہے اور اس ترمیم کے بعد یہ ایک کینڈڈیٹ کو حق دے دیا گیا ہے کہ یا تو وہ اکاؤنٹ اس کا ہو یا پھر وہ اکاؤنٹ کھول لے گا فیوچر میں اپنے انتخابی عمل کے اخراجات کے لیے کیونکہ الیکشن کمیشن یہ بھی دیکھتا ہے کہ ایک شخص اپنے انتخابی عمل میں اپنی کیمپیننگ میں کتنے پیسے خرچ رہا ہے تو خیر یہ نیٹی گریٹیز تھی جن میں سپریم کورٹ تو بالکل بھی الیکشن کمیشن کے اس موقع سے متاثر دکھائی نہیں دی کہ کوئی کینڈیٹ جیسے سنم جعوید ہیں اور ان کی کیونکہ وہ جیل میں ہیں دس مئی سے آج تک تو اتنے ماہ سے جو خاتون جیل میں ہے اس کا شوہر جیل میں ہے تو وہ کیسے اپنا ایک نیا بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتی ہے کیونکہ بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے تو تم اپریشن چاہیے ہوتا ہے ایک شخص کو بینک خود چاہنا ہوتا ہے تو ان کے وکیل جو تھے شاہزیب رسول نے عدالت کو یہ ہی بتایا کہ کیسے ممکن ہے کہ سنم جعوید خود اپنے بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ نیا کھلواتی اور اس کی تصدیق کرواتی تو یہ ان کا جو اگزسٹنگ اکاؤنٹ تھا جو کہ ان کے فادر کے ساتھ ان کے والد کے ساتھ ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا وہ اس کو استعمال کری تھی انہوں نے تمام تر تفصیلات دی لیکن آرو صاحب نے یہ کہہ کر کہ بائیس دسمبر دوہزار تیس کو سنم جعوید کو جیل میں کوئی ملنے نہیں گیا تھا تو اس لیے وہ بائیس دسمبر کو نومینیشن کیسے جمع کرا سکتی ہیں اس تاریخ کے نومینیشن پیپر کیسے جمع کرا سکتی ہیں مسترد کر دیئے اب یہ مدہ آج عدالت میں جب وائلی ڈسکرس ہوا تو پہلے جب بینک اکاؤنٹ والا معاملہ تھا تو اس پر جسٹ مونی بختر نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام یا ریٹرننگ افسر کا کام آسانی پیدا کرنا ہے دشواری پیدا کرنا نہیں ہے کہ کوئی انتخابات میں حصہ ہی نہ لے سکے اور یہی بلکل بات جسٹ منصر علی شاہ نے بھی کہی تھی تو یعنی جو ریٹرننگ افسران کا کنڈکٹ ہے پی ٹی آئی کو لے کر یا پھر جس وقت انتخابات کو لے کر اس پر تمام ججز کم از کم سپریم کورٹ کے چھے ججز تو ایک پیچ پر ہیں یعنی تین جنہوں نے صبح سماعت کی اور تین ابھی جن میں جسٹ مونی بختر جسٹ مونی بختر جسٹ مونی بختر اور جسٹ شاہد وحید شامل ہیں ان سب کا موقف یہ ہے کہ ریٹرننگ افسران کو آٹ آف کا وے اپنے جسے کہتے ہیں اپنے لیمٹ سے اپنی حدود سے باہر نکل کہ کسی کے خلاف کاروائی نہیں کرنی چاہیے نہ ہی ایسی کوئی انیسییشن ہونی چاہیے تو خیر یہ معاملہ تھا اس پر عدالت کنونس نہیں ہوئی پھر اگلا معاملہ سنم جعوید کی دستخط کا تھا اور اس پر آکے ریٹرننگ افسر کے کنڈکٹ پر سوالات ہوئے جسے شاید وحید نے یہ کہا کہ جو انتخابی عمل جب شروع ہوا تو انتخابی عمل کے لیے نومینیشن پیپرز جمع کرانے کی آخری تاریخ بیس دسمبر دوہزار تئیس اور سکروٹنی کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے ریٹرننگ افسر کے پاس ٹھیک دس دن بعد تیس دسمبر دوہزار تئیس تک کا وقت تھا تو ریٹرننگ افسر نے تیس دسمبر دوہزار تئیس کا دن ہی کیوں چنا سنم جعوید کے کاغذاتے نامزدگی مسترد کرنے کی لہنی یہ جو بیچ کے دس دن تھے سنم جعوید بائیس دسمبر کو کاغذاتے نامزدگی جمع کرا دیتی ہیں تو پھر آٹھ دن کے اندر کیوں ریٹرننگ افسر نے کاغذاتے نامزدگی مسترد نہیں کیے تو یہاں پر سنم جعوید کے وکیل نے کہا کہ خاص کیسز کو آخر کے لیے رکھتے ہیں لیکن اس میں پھر یہ بھی سوال اٹھا کہ جو ریٹرننگ افسر ہے اس نے کیسے انکوائری کرائی کہ سنم جعوید کے دستخط دریس نہیں ہے تو سنم جعوید کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ریٹرننگ افسر نے جیل حکام کو یعنی وہ جو جیل لاہور میں کوٹ لکپت جیل کے حکام کو لکھتے ہیں کہ سنم جعوید کے بارے میں بتایا ہو جائے کہ ان کو بائیس دسمبر کو کوئی ملنے آیا اگر نہیں آیا تو بتائیں اور جیسے ہی جیل حکام نے بتایا کہ بائیس دسمبر کو سنم جعوید سے کوئی ملاقاتی ملنے نہیں آیا تو ریٹرننگ افسر نے یہ کہہ کے کہ کاغذاتے نامزدگی مسترد کر دیئے کہ جب ان سے کوئی ملا ہی نہیں تو پھر نومینیشن پیپرز پر سگنیچر ان کے درست نہیں ہوں گے یعنی ایک مفروضے کی بنا پر سنم جاوید کی کاغذاتے نامزدگی ریٹرننگ افسر مسترد کر دیتا ہے اور اس کے بعد عدالت نے یہ سوال کیا کہ کیا ریٹرننگ افسر ایسا کر سکتا تھا تو اس پر پر ان کے سنم جاوید کی جو وکیل تھے شاہد بوسیر ریعہ عدالت کو یہ بتایا کہ جو سنم جاوید کی کاغذاتے نامزدگی ہیں اس کے لئے جو افیڈیویٹ ہوتا ہے وہ اوت کمیشنر اکیس دسمبر کو عدالت میں گیا اکیس دسمبر کو جیل میں ان سے بلنے گیا اور وہاں پر جو جیل میں ان سے دستخط لیے گئے وہ باعث کی تاریخ کے لیے گئے اور اس لیے کہ باعث تاریخ کو نومینیشن پیپرز جمع کرانے تھے اور پھر اوت کمیشنر تصدیق کر رہا ہے کہ یہ کاغذات نامزدگی اور دستخط سنم جاوید کے ہیں پھر ان کے وکیل نے یہ کہا کہ جو تائد کنندہ ہوتے ہیں یا جو جو ہوتے ہیں نومینیشن پیپرز جمع کراتے وقت جو کنندگان ہوتے ہیں ان کے دستخط کی تصدیق کرانی ہوتی ہے اور ان کے دستخط پر کوئی اوبجیکشن نہیں اٹھا رہا لیکن سنم جاوید جو کہ خود انتقابات لڑنا چاہتی ہیں ان کے وہ خود بھی اپنے جو دستخط ہیں ان سے انکار نہیں کر دی لیکن ریٹرننگ افسر ان کو بنیاد بنا کر ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیتا ہے تو اس پر جشت صرفان سعادت نے یہ کہا کہ جو بائیس دسمبر کی تاریخ ہے اس کے اوپر تو سنم جاوید انکاری نہیں ہے نہ ہی اس کے اوپر یہ جو ہے وہ سوال تھا تو پھر کیسے ریٹرننگ افسر نے یہ ریٹرمن کر لیا کہ وہ دستخط درست نہیں ہے تو جشت مونی بختر نے یہ کہا کہ کیا ریٹرننگ افسر مایکروسکوپ لے کر اس تبدوں میں لگا ہوا تھا کہ دستخط خود نہیں کیے کوئی ان سے جیل میں ملنے گیا نہیں گیا تو اس پر جشت مونی بختر نے تھوڑا تنس کرتے ہوئے کہا کہ اتنی محنت اتنی کوشش کی یعنی اتنی جان لگا دی ریٹرننگ افسر نے ایک سنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی واضح کیا آج الیکشن کمیشن پہ جشت مونی بختر نے یہ کہا کہ آپ ایک خاتون کے ایک امیدوار کے کامساتر نامزدگی کے لیے تیسرے فورم پر اس کے پیچھے سپریم کورٹ آ گئے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ انڈویجوال کیسز کے پیچھے نہیں پڑے یعنی آپ انفرادی انفرادی معاملات میں نہیں ہے بلکہ الیکشن کمیشن کا کام جو ہے وہ پورے الیکشن کمیشن کو شفاف الیکشن پروسس کو شفاف بنا رہے ہیں تو خیر ان ساری ابزرویشن کے ساتھ آج یہ کیس کنکلوڈ ہوا اور سپریم کورٹ میں پاکستان تحریکی انصاف کے تقیبین چھے کانڈیڈیٹس کو آج ریلیف ملا ہے پانچ کانڈیڈیٹس کو آج ریلیف ملا اور چھتے کانڈیڈیٹ کو جو کہ آریف عباسی تھے چیف جسٹس کازی فائدیسہ کی کورٹ میں ان کا کیس تھا وہ اپنے کاغذات کیونکہ نہیں پیش کر سکتے تو ان کو ریلیف نہیں مل سکا تو خیر آہ پی ٹی آئی کے لیے بلا شبہ یہ ایک بیس فرائیڈے ہی تھا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہ اب اگر انتخابات آٹھ فوری دو ہزار چوبیس کو ہوں گے جو کہ ہوں گے اور آج جیسر منی بفتر نے فیصہ لکھاتے ہوئے یہ بھی ریئیسرٹ کر دیا کہ ان حلکوں پر یعنی یہ جو جن کے ان کے سامنے چیلنج کیے گئے تھے ان ان حلکوں پر انتخابات ہر صورت آٹھ فوری دو ہزار چوبیس کو ہی ہوں گے تو اب انٹرسنگ فیکٹ یہ ہے کہ سنم جاوید بھلے وہ جیل میں ہو وہ لڑے گی مریم نواز شریف کے خلاف انتخابات اور یہ جو پوری ایکسرسائز کی گئی تھی جو سنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کی اس کے پیچھے ایک مددہ یہی تھا کہ مریم نواز کے مقابلے میں ایک اور مقبول خاتون نہ کھڑی ہو کیونکہ مریم نواز نے تو اس سے پہلے کبھی لوکل باڈی کا ایک الیکشن بھی نہیں لڑا کسی جسے کہتے ہیں ایک زلے سے وہ الیکشن نہیں لڑی ہیں تو جب پرسٹ ٹائم وہ الیکشن لڑنے جا رہی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ نے میک شور کرنا تھا کہ نہ تو ان کے مقابلے میں کوئی مضبوط امیدوار ہو اور نہ ہی کوئی ان کو ٹف ٹائم دینے والا ہو لیکن سپریم کورٹ نے آج ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے سنم جاوید کو اجازت دے دی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا سنم جاوید واقعی انتخابات لڑ سکیں گی کیونکہ اب جو اس ملک میں عدالتوں کا حال ہو گیا ہے صرف یہاں سے حکم آ جانے سے جو معاملات ہیں وہ سٹ نہیں ہو جائے گرتے بلکہ معاملات کہیں اور تیہ ہوتے ہیں اور پھر ان کی جو ہے وہ آگے چل کے توسیک ہوتی ہے تو خیر اب دیکھنا ہے کہ مریم نواز با مقابلہ سنم جاوید ہوگا اور اگر ہوگا تو کتنا انٹرسٹنگ ہوگا کتنا ٹف ٹائم ملے گا اور کتنا مشکل ہوگا پی ایم ایل این کے لیے ان کی نائب صدر کا جیتنا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ